ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی اونٹینیو کے پریمیر نے وزیر خزانہ کی تاتلات کے بارے میں معلوم ہونے کا اطراف کر لیا ڈاک فورٹ کہتے ہیں کہ مجھے روڈ فلپس کی واپسی کا علم نہیں تھا وفا کی حکومت نے کمر قسلی کینیڈا آمد سے قبل ہوای مسافروں کے لیے کوویڈ نائنٹین کی منفی ڈپورٹ لازم قرار دے دی گئی کینیڈا میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد پانچ لاکھ بہتر ہزار نو سو بیاسی تک جا پہنچ لی دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد آٹھ کروڑکتیس لاکھ پینتیس ہزار ایک سو اسی تک جا پہنچی جبکہ اس موزی وارث سے حلاکتیں اٹھارہ لاکھ تیرہ ہزار تین سو نواسی ہو گئیں برطانیہ نے بھی بریکزٹ ٹریڈ ڈیل پر دستخط کر دی اور اکین پارلیمنٹ نے بحث کے بعد مہائدے کی توصیق کر دی مہائدے میں تجارت، سفر، فشری، سیکیارٹی، یورپی عدالت اور تعلیم کے شعبے شامل ہیں اسامہ کا سراغ لگانے والے کتوں کی نسل کے سترہ پلے بھارتی فورس میں شامل کر دیے گئے بھارت میں ان پلوں کو بھارتی نام دینے کی خصوصی تقریب بھی ہوئی اور یہ پہلا موقع ہے کہ کتوں کو مقامی نام دیے گئے ہیں اس سے قبل انہیں مغربی ناموں سے پکارا جاتا تھا معروف امریکی موڈل کا آئندہ پلاسٹک سے بنی اشیاں نہ خریدنے کا اعلان کارٹینی کارڈیشن نے اپنے مدہوں اور فالوورز کو بھی پلاسٹک سے بنی اشیاں نہ خریدنے کی تلقیل کر دی ہالی ووڈ میں کام ملنے پر پرینکہ خوشی سے نحال ہو گئیں اپنی خوشی کا اظہار پرینکہ چوپڑا نے فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ اپ انسٹرگرام پر اپنی پوسٹ میں کیا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل ڈرسٹوردی ڈ آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھہ شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھہ شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھہ شاردہ 905-956-6699 آنٹیئیو کے پریمیار ڈک پورٹ کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال سے بہت پریشان اور مایوس ہوں کیونکہ صحت آمہ کے عددار کانیڈینز پر زور دے رہے ہیں کہ وہ بابا کے دوران غیر ضروری سفر سے گریس کرے جبکہ دوسری طرف منتقیب عددار خود اپنے آپ کو مستثنہ سمجھ رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آنٹیئیو کے پریمیر ڈک پورٹ نے اعتراف کیا ہے کہ انہیں دو ہفتے قبل وزیر خزانہ روڈ فلپس کی تاتلات کے بارے میں علم ہوا لیکن انہیں ان کی واپسی کا علم نہیں تھا پریمیر ڈک پورٹ نے ٹریلیم ہیلتھ مرکرز کا دورہ کیا جہاں وزارت سہت کے حکام موڈرانا کی کرونا ویکسین کی تقسیم کی تیاریوں کو حتمی شکل دے رہے تھے اس موقع پر ڈک پورٹ کا کہنا تھا کہ وزیر خزانہ روڈ فلپس کو فوراں واپسی کا کہہ دیا گیا ہے جبکہ روڈ فلپس کی جانب سے بھی غلطی کو تسلیم کیا گیا ہے اور وہ اپنی غلطی پر نادم بھی ہیں ڈک پورٹ کا کہنا تھا کہ وہ موجودہ صورتحال سے بہت پریشان ہے اور مایوس بھی ہیں کیونکہ سہت عامہ کے عہدیدار کینیڈینز پر زور دے رہے ہیں کہ وہ وبا کے دوران غیر ضروری سفر سے گریس کریں جبکہ دوسری طرف مندخب عہدیدار خود اپنے آپ کو مستثنہ سمجھ رہے ہیں کینیڈا کے دو بڑے صوبوں کے پریمیئرز کی جانب سے وفاقی حکومت کے تحت ہوائی اڈو پر کیے گئے ناکافی انتظامات پر شدید تنقید کے بعد وفاقی حکومت اقدمات اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں بیرون ملت سے کینیڈا آنے والے مسافروں کے ساتھ کرونا وائرس کے خطرے کی پیش نظر وفاقی حکومت نے ہوائی مسافروں کے لیے کینیڈا آمد سے قبل ہی کوویڈ نائنٹین کی منفی ریپورٹ لازمی قرار دے دی ہے کینیڈا کے دو بڑے صوبوں کے پریمیئرز کی جانب سے وفاقی حکومت کے تحت ہوائی اڈو پر کیے گئے ناکافی انتظامات پر شدید تنقید کے بعد وفاقی حکومت نے اقدمات اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے بینل سرکاری امور کے وزیر ڈامنگ لی بلینک کا کہنا تھا کہ اب کینیڈا میں داخل ہونے والی پروازوں میں تمام مسافروں کو جلد ہی ان کی آمد سے تین دن قبل ہی منفی پی سی آر ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہوگی جامنگ لی بلینک کا کہنا تھا کہ حفاظتی اقدامات کے تحت آنے والے دنوں میں حکومت کی طرف سے مزید اقدامات اٹھائے جائیں گے دوسری طرف کینیڈا کی نیشنل ائرلائنز کانسل کی طرف سے مربوط ٹیسٹنگ ریجیم متعارف کروانے کا مطالبہ بھی کیا جا چکا ہے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس حلاکتیں پندرہ ہزار چار سو بہتر ہو گئیں جبکہ کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں کینیڈا میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچموعی تعداد پانچ لاکھ بہتر ہزار نو سو بیاسی تک جا پہنچی جبکہ حلاکتیں پندرہ ہزار چار سو بہتر ہو گئیں کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ ننانوے ہزار آٹھ سو بائیس ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے بائیس ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار ایک سو پینسٹھ تک پہنچ چکی ہے انٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ تیرہ سی ہزار ایک سو چار تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 4,499 ہیں کینیڈین صوبے البرٹا میں 1,428 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 1,046 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 51,300 افراد میں کرونا وائرس کی تذدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 893 ہے کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرات 33 کروڑ سے زائد عبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جائنس وائرس سے اب تک 3,50,778 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 8 کروڑ 31,35,180 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں 18,13,389 ہو گئیں جبکہ 5 کروڑ 89,33,056 کرونا مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کی کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے فہرس ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 3,50,778 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2 کروڑ 2,16,991 ہو چکی ہے ایک ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس وائرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے 1,48,774 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1 کروڑ 2,66,283 ہو گئی کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کیس وائرس میں برازیل 30 نمبر پر چلا گیا ہے جہاں یہ جان لیوہ وائرس 1,93,940 زندگیہ نکل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 76,970 تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل امواز 57,019 ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 31,69,297 ہو چکی ہے فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی امواز 64,381 ہو چکی ہیں جہاں اس کے اب تک کل کیسز 26,498 رپورٹ ہوئے ہیں اٹنی میں کرونا وائرس سے کل امواز کی تعداد 73,604 ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز 20,83,680 ہو گئے سعودی عرب اسی فیرس میں 31 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواز 6,214 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,62,601 تک جا پہنچی ہے بریکزٹ ٹریڈ ڈیل پر برطانی وزیراعظم بوریل جانسن نے دستخط کر دیئے اب برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان تجارت پر اضافی محصولات وصول نہیں کی جائیں گی اور نہ ہی کوئی حد مقرر کی جائے گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں یورپی یونین اور برطانیہ نے بریکزٹ تجارتی محایدے پر دستخط کر دیئے ہیں برسلز میں یورپی یونین کے عالی حکام نے محایدے پر دستخط کیے جس کے بعد دستاویزات کو رائل ائر فورس کے خصوصی تیارے کے ذریعے لندن بھیجا گیا بریکزٹ ٹریڈ ڈیل پر برطانیہ وزیراعظم بورس جانسن نے دستخط کیے ارکین پارلیمنٹ نے بحث کے بعد محایدے کی توصیق کی محایدے میں تجارت، سفر، فچری، سیکیورٹی، یورپی عدالت اور تعلیم کے شعبے شامل ہیں اب برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان تجارت پر اضافی محصولات وصول نہیں کیے جائیں گے اور نہ ہی کوئی حد مقرر کی جائے گی برطانوی شہری چھے ماہ میں نوے دن سے زیادہ مدد یورپی ممالک کی حدود میں گزارے تو ان کو یورپی یونین کے ممالک میں سفر کرنے کے لیے ویزا درکار ہوگا برطانیہ اب فیصلہ کرے گا کہ کون اس کی سمندری حدود میں مچنیاں پکڑ سکتا ہے وہ یورپی عدالت کے فیصلے پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہوگا اسے معلومات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بھی درخواست دینا ہوگی برطانیہ یورپی یونین کے ممالک کے طلبہ کے لیے قائم ایراسمس پروگرام کا حصہ نہیں رہے گا بھارت اور چین کی سرحت کی حفاظت پر معمول انڈو تبت بورڈر پولیس کے کتوں پر مشتمل خصوصی کے نائن ونگ میں بلیجی نسل کے سترہ کتوں کی پلو کو بھرتی کر لیا گیا ان پلو کا تعلق اسی نسل سے ہے جس نسل کے کتے القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کے خلاف آخری آپریشن میں امریکی فوجیوں کے ہمراہ تھے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بھارت اور چین کی سرحت کی حفاظت پر معمول انڈو تبت بورڈر پولیس کے کتوں پر مشتمل خصوصی کے نائن ونگ میں بلیجی نسل کے سترہ کتے کے پلو کو بھرتی کر لیا گیا بھارتی میڈیا کے مطابق رما برس نومبر میں آئی ٹی بی پی میں پہلے سے موجود مینیونائیس نسل سے تعلق رکھنے والا نر گالا اور دو مادہ آلگا اور آلیشیا کے ہاں سترہ بچوں کی پیدائش ہوئی تھی ویگ میں لے کر ان کی ٹریننگ شروع کر دی تھی اور اب ان سترہ پلوں کو بزابطہ طور پر فورس میں شامل کر لیا گیا ہے خیال رہے کہ آئی ٹی بی پی کا قیام انیس سو باسٹ پاک بھارت جنگ کے بعد عمل میں آیا تھا اور نوے ہزار اہل کاروں پر مشتمل اس فورس کا مقصد چینی سے متصل بھارتی سرحت کی حفاظت کرنا ہے اس کے علاوہ یہ فورس الہدگی پسندوں کے خلاف آپریشن میں بھی استعمال کی جاتی ہے معروف امریکی موڈل اور فیشن آئیکن کم کارڈیشن کی بہن موڈل کارٹینی کارڈیشن نے کہا ہے کہ اب وہ مزید پلاسٹک نہیں خریدیں گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں معروف امریکی موڈل اور فیشن آئیکن کم کارڈیشن کی بہن موڈل کارٹینی کارڈیشن نے کہا ہے کہ اب وہ مزید پلاسٹک نہیں خریدیں گی انسٹراغرام اسٹوری میں اکتالیس سالہ ریالیٹی اسٹار نے اپنے فریچ کی تصفیر پوسٹ کی ہے جو کہ مختلف قسم کی بوتلوں اور ڈبوں سے بھرا ہوا ہے کارٹینی کارڈیشن کا کہنا تھا کہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ پلاسٹک کے ڈبے اور بوتلے نہ خریدوں جو لوگ پلاسٹک کے متبادل اشیاء استعمال کرتے ہیں ان کا شکریہ میں اب مزید پلاسٹک نہیں خریدوں گی انہوں نے اپنے مردہوں اور فالوورز کو بھی تلقین کی ہے کہ وہ پلاسٹک سے بنی اشیاء مت خریدیں امریکہ منتقل ہونے والی بھارتی ادھکارہ پریانکا چوپڑا نے کہا ہے کہ ہالی وڈ کی فلم میں منجھے ہوئے ادھکاروں کے ساتھ کام کرنا بڑے عزاز کی بات ہوگی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ منتقل ہونے والی بھارتی ادھکارہ پریانکا چوپڑا دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری ہالی وڈ میں کام ملنے پر خوش ہیں اپنی خوشی کا اظہار پریانکا چوپڑا نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹرگرام پر اپنی پوسٹ میں کیا انہوں نے بتایا کہ وہ اس فلم کے شروع ہونے سے مطالق پور جوش ہیں جہاں وہ سیلین ڈیون اور سیم ہیوگن جیسے منجھے ہوئے ادھکاروں کے ساتھ کام کریں گی پریانکا نے یہ بھی کہا کہ ان اسٹارز کے ساتھ کام کرنا ان کے لیے بڑے عزاز کی بات ہوگی واضح رہے کہ نیک جانس کی اہلیہ جس فلم میں کام کریں گی وہ جرمن فلم اس ایم ایس فرڈیچ کا انگلیش ریمیک ہوگا تیوی کے پاکستان سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبرو اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں تیوی ڈیلی کینیدیون نیوز بولیٹن تیوی 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 تیوی